اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹی لائف آج ہم بنا رہے ہیں بھنبا مسالے دار ڈال بہتی ایزی بہتی ڈیلیشیس ہوتی ہے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے میں نے ایک کپ مونکی ڈال لے لی اور اسے میں اب اچھے سے دھولوں گی اور پندرہ منٹ کے لیے اسے بھگو کے رکھ دوں گی تاکہ ڈال کا دانہ نرم ہو جائے اب میں ایک پتیلی میں آدھا کپ تیل لے لوں گی اور دو بڑی پیاس کو اس کے اندر دال کر گولڈن ہونے تک پکاؤں گی چمچے چلاتے رہنا ہے یہ نہ ہوں کہ ساری پیاس نیچے لگ جائے اور اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے یہ دیکھیں آئی سا ایس تا میری گولڈن کلر ہو رہی ہے اب میں نے اس کے اندر دو کھانے کے چمچے لیسن ادھا کے پیسٹ کے دالے دو کٹے ہوئے ٹیمارٹر دالے اور اسے اچھے سے میں فرائے کر لوں گی اب میں نے اس کے اندر تھوڑی سی لال مرچیں ایک چمچہ نمک خز بزائکہ اور تھوڑی سی حلدی اس میں میں نے دال دی اس کو اچھے سے میں بھول لوں گی یہ میرا بھون چکا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اب میں اسے تھوڑا سا پانی دال کر یہ میرا ٹیمارٹر اس میں گل جائے اب میں اسے پانچ منٹ کے لیے دھک نہ ڈھکے رکھ دوں گی ہلکی آنچ پر یہ دیکھیں اب میں اسے اچھے سے چمچے کی مدد سے ٹیمارٹر کو پریس کروں گی تاکہ سارے ٹیمارٹر اچھے سے گھل جائیں اور موں میں نہ آئیں دیکھیں ساتھ ساتھ آپ اچھے سے ٹیمارٹر کو لکڑی کے چمچے کی مدد سے توڑ لیں اب یہ جو میری بھیگی ہوئی دال تھی وہ میں نے اس میں ایٹ کر دی اسے اچھے سے تھوڑا سا فرائی کریں گے اور اس کے اندر آپ نے اتنا پانی شامل کرنا ہے کہ یہ دال گل جائے میں اس کو تھوڑا سا نرم دانا رکھتی ہوں کیونکہ یہ نرم نرم تھوڑی اچھی لگتی ہے کھلوہ دال کے لیے آپ اس میں تھوڑا کم پانی بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے میں نے ڈھک نہ ڈھک کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا ہے یہ دیکھئے اب یہ دال جوش آ رہی ہے اب اسے آپ ہاف کور پر رکھ دیجئے اور یہ آپ اسی کے اندر تھوڑا پانی خوشک ہو جائے گا اس سے پہلے ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک چمچہ بھر کر میں نے سالن کا جمچہ بھر کر میں نے اس میں اچار ایٹ کر دیا تھا اور اسے مکس کر لیں اس سے اچار کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ دیکھیں میں نے اس کے اندر چار سے پانچ ہری مرچیں اور تھوڑی سی ادھرک اس میں کٹ کر دال دی ہے بہت ہی مزیدار ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ادھرک کا ہری مرچوں کا اگر آپ کے پاس ہرہ دھنیاں آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ ہرہ دھنیاں ایٹ کریں بہت دیلیشز ریسپی ہوتی ہے یہ دیکھیں اب میں تھوڑی دیر کے لئے اسے ڈھکنا ڈھک کر رکھ دوں گی تاکہ بہت اچھی بن جائے یہ دیکھئے خوشپدار مزیدار سی دال آپ کی تیار ہے آپ مجھے بتائے گا آپ کو کیسے لگی میری ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک نئے ریسپی میں ملتے ہیں آپ سے جب تک کیلئے اللہ حافظ